اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں انڈیا اور سعودی عرب کی کئی ساری ضروری اور بڑی خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں جس میں سعودی عرب کی کچھ نئی خبروں کے ساتھ ساتھ اپنے انڈیا کے اندر شوصل میڈیا پر وائرل ہونے والی مسلمانوں سے جڑی تین نئی ویڈیو اور اس سے جڑی جانکاری بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں جس میں سے ایک ویڈیو وہ فلم ابنیتری روینہ ٹنڈن کے ساتھ میں مار پیٹ کی ہے دوسری ویڈیو انڈیا سے سعودی عرب جانے والے انڈین حاجیوں پر حملے کی ہے اور تیسری ویڈیو ایک مسلم محلہ کے ساتھ میں کی جانے والی بہت ہی گھٹیا حرکت کی ہے یہ تینوں ویڈیو مسلمانوں سے جڑی ہوئی ہے اور کل سے ہی اپنے انڈیا کے اندر شوصل میڈیا پر یہ ساری ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے تو یہ ساری ویڈیوز اور ان سے جڑی خبروں کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر انت تک ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے تو آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں علی گھڑ میں موجود متل الٹرا ساؤنڈ سینٹر کی بتائی جانے والی اس ویڈیو کے بارے میں جو کل سے شوصل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جہاں پر کام کرنے والا ایک کرمچاری علٹرا ساؤنڈ کرانے آئی ایک مسلم محلہ پر بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی بھدہ کمنٹ کرتا ہوا پکڑا گیا ہے اس ویڈیو میں وہ مسلم محلہ کہتی ہوئی سنی جا رہی ہے کہ مجھے برکے میں دیکھ کر متل الٹرا ساؤنڈ سینٹر میں کام کرنے والا وہ کرمچاری کہہ رہا ہے کہ مسلم محلہیں برکے کے نیچے کچھ نہیں پہنتی ہیں جس کے بعد وہ مسلم محلہ اپنے اوپر کی جانے والی اس گھٹیا ٹپڑی کو سن کر اس کرمچاری پر بھڑک جاتی ہے اور اس کا ویڈیو ریکارڈ کر کے شوصل میڈیا پر ڈال دیتی ہے اور پھر لوگوں نے جب اس ویڈیو کو پولیس کو ٹیک کر کے متل الٹرا ساؤنڈ سینٹر میں کام کرنے والے کرمچاری پر کارروائی کرنے کی مانگ کی تو پولیس نے اس ماملے کی جانچ کا آشواسن دیتے ہوئے ایک ویڈیو جاری کر دیا تو اب دیکھئے علی گھڑ میں موجود متل الٹرا ساؤنڈ سینٹر میں کام کرنے والے اس کمینے کرمچاری پر کوئی کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں اس دوسری ویڈیو کے بارے میں جو مومبئی انٹرنیشنل ائرپورٹ کی ہے جہاں پر کل حج کرنے کے لیے جا رہے انڈین حاجیوں کے ساتھ ائرپورٹ کے کرمچاریوں نے دھککہ مکی اور بہت ہی بدسلوکی کی ہے جس کی بھی ویڈیو شوصل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اسی ویڈیو میں حج کے لیے جا رہے ایک حاجی بتا رہے ہیں کہ مومبئی ائرپورٹ پولیس والے انہیں وہاں سے بھگا رہے ہیں اور وہاں کے کرمچاری ان کے ساتھ میں بدسلوکی اور دھککہ مکی کر رہے ہیں تو دیکھئے حج پر جانے والے زیادہ تر لوگ بزرگ ہوتے ہیں جنہیں گائیڈ کرنے کے لیے ائرپورٹ پر حج کمیٹی کے لوگوں کو ہونا چاہیے تھا لیکن یہ حاجی بتا رہے ہیں کہ ائرپورٹ پر حج کمیٹی کا کوئی بھی نمائندہ کوئی بھی آدمی موجود نہیں ہے اور ان سب بزرگ حاجیوں کو ائرپورٹ پر اکیلا پریشان ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں سب سے بڑی لاپرواہی سب سے بڑی غلطی وہ حج انتظامیہ یا پھر حج کمیٹی کے لوگوں کی ہے اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں تیسری ویڈیو کی جس میں فلم ابنیتری روینا ٹنڈن کے ساتھ میں مار پیٹ ہوتی ہوئی دیکھی جا رہی ہے اور یہ واقعہ یہ گھٹنا بھی مسلمانوں سے جڑی ہوئی ہے کیونکہ اسی ویڈیو میں آگے ایک مسلمان آدمی کہتا ہوا سنا جا رہا ہے کہ روینا ٹنڈن اور ان کے ڈرائیور نے ممبئی کے اندر روڈ پر چل رہی ان کی ماں کو اپنی گاڑی سے ٹھوکر مار دی جس پر اعتراض یعنی آپتی جتانے پر روینا ٹنڈن اور ان کے ڈرائیور نے نشے کی حالت میں ان کی ماں کے ساتھ ساتھ پریوار کی دوسری محلاؤں کے ساتھ میں مار پیٹ کی ہے جس کے بعد کچھ لوگوں کے ذریعے روڈ پر ہی روینا ٹنڈن کے ساتھ ہاتھا پائی ہو گئی اور اب یہ معاملہ پولیس اسٹیسن تک پہنچ گیا ہے اس کے علاوہ اپنے یوپی کے پریاغ راج کی بتائی جانے والی اس چوتھی ویڈیو کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں جس میں کچھ محلائیں برکہ پہن کر اپنے آپ کو مسلمان بتا کر کیمرے کے سامنے موڈی جی کی جیت کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے اور ایک دوسرے کو مٹھائی کھلاتی ہوئی دیکھی جا رہی ہیں تو دیکھئے آئیسی نوٹنگ کی اس طرح کی محلائیں پہلے بھی کر چکی ہیں جن کی بھی کئی ساری ویڈیو اس سے پہلے بھی دیکھی جا چکی ہے جس میں کچھ محلائیں خود کو مسلم بتا کر برکہ پہن کر اسی طرح کی حرکت کرتی ہوئی دیکھی گئی ہیں ویسے آپ لوگ بھی ویڈیو کے کمنٹ سیکسن میں ان محلاؤں کے بارے میں اپنی رائے دے سکتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں سعودی عرب کی کچھ نئی اور بڑی خبروں کے بارے میں جس میں سب سے پہلے سعودی پبلک پراشکیوسن کی طرف سے بتائی گئی ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ سعودی عرب کے اندر ایک سعودی شہری کو چونتیس میلین ریال کی جالسازی کے عاروپ میں تین سال کی جیل اور تین لاکھ ریال کا جرمانہ کیا گیا ہے تو اب میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی ہے کہ جس آدمی نے چونتیس میلین ریال کا گبن کیا ہو یعنی تین کروڑ چالیس لاکھ ریال کی جالسازی کی ہو اس آدمی پر صرف اور صرف تین لاکھ ریال کا جرمانہ کیوں لگا ہے یا تو پھر چونتیس میلین ریال کی وصولی کے بعد سعودی پبلک پراشکیوسن نے یہ تین لاکھ کا جرمانہ اوپر سے لگایا ہو حالانکہ اس خبر میں ایسا کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہے اس میں صرف اتنا ہی کہا گیا ہے کہ ایک سعودی شہری نے کسی چیری ٹیبل سنستہ کا غیر قانونی طریقے سے چیک بک حاصل کر کے فرجی سگنیچر کے ذریعے چونتیس میلین ریال کا گبن کر دیا جسے تین سال کی جیل اور تین لاکھ ریال کا جرمانہ ہو گیا ہے اس کے علاوہ اسی مہینے کی بیس تاریخ کو یعنی بیس جون کو سعودی عرب کی پہلی فلم نورہ انتر راشتری آستر پر ریلیج ہونے جا رہی ہے تو یہ تھی اس ویڈیو میں انڈیا اور سعودی عرب کی کچھ نئی اور بڑی خبریں جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گجارش ہے کہ وہ لوگ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیسن ملتی رہے کیونکہ انڈیا اور دیش دنیا کی کچھ بڑی خبروں کے ساتھ سعودی عرب کے اندر کام کرنے والے غیر ملکی لوگوں سے جڑی جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ میں ہر روز اپنے اس چینل پر لاتے رہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں فرگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا آپس